اور کوئی ایس ڈی ابراہیم صاحب کوئی بی ایل ایپ پارٹی سے ٹھہرے ہیں انہوں بیکار آدمی ہیں جو بھی ان کے الفاظ ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے حلقوں پہ توجہ دینا چاہیے تھا مگر آپ یہاں توجہ نہیں دیئے آپ پہلے سے ہی یہاں توجہ نہیں دے رہے اس لیے یہاں پہ ورک نہیں ہوا آپ کے بھائی تو یہاں پہ کام کیے ہی نہیں اگر آپ کے بھائی کام کرتے ہوتے نا تو پینٹالیس ہزار لوگ میں سے دو تین لوگ انٹی ملے مجھ پتہ لگا کہ وہ بھی ایم ایم کے خاص کارین دے تھے اور کچھ ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ پیٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ اپنا چھوٹا پر پکنڈا کرا رہے ہیں خود آپ کے کیونکہ ان کے چہرے یہاں کے لوگ پہچانتے ہیں وہ بھی آپ کی پکڑی گئی ہے پول کھل گئی ہے کوئی این ایر کیو میڈم جو ہے نا گھروں میں جا کے بچیوں کو اور روڈوں پہ جو ہے نا ایم ایم کے ورکرز کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہی ہے کہ یہ ایریے میں تم کس کو کو اور دیں گے وہ تو ظاہری بات ہیں وہ یہی کہیں گے کہ وہ ہم ایم ایم کو اور دیں گے میں ان سے بھی کہتا ہوں وہ پیٹ میڈیا سے بھی کہتا ہوں میڈیا کے لوگ کا بہت مروسہ ہے آج بھی آپ ایمانداری سے حق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنی نیوز بتائیں تاکہ الیکشن کے بعد بھی آپ کو ہم انٹرویو دینے کی خواہش رکھیں ورنہ ہم وہ چینلز کو پیچھان لیں گے تو اگر ہم سے آ کے انٹرویو پوچھیں گے تو ہم ان سے ہم انٹرویو نہیں کریں گے کیونکہ ہم اچھ اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں گے اور میڈیا پرسن سے بھی میں دیکھا ہوں میڈیا کے بہت سارے لوگ نائنٹین نائن پرسن لوگ کو دیکھا ہوں وہ ایماندار ہیں بہت محنت کی ہیں اس اس الیکشن میں مگر ان کے لیے گورنمنٹ کوئی خاص پلانس نہیں رکھی میں گورنمنٹ سے خاص کر کے ہمارے میڈیا پرسن کو ان کے لیے ہیلتھ کے لیے جیسا ان کے فیملی رہ دی ہے ان کی تنخواہیں بہت ہی معاملی ہے تو ان کی ہیلتھ کے لیے فری ان کی فیملی کو فری جو ہے میڈیسن اور ہیلتھ کارٹ دیں اور ان کے لیے بھی کئی نئے اسکیمات لائیں جیسے گھر سب کو دے رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا پرسن بھی ایک خاص حصہ رکھیں انہیں بھی ڈبل بیڈروم نہیں تو سنگل بیڈروم گھر ضرور دیں میں خاص کر کے میں میڈیا کے لیے آواز اٹھاؤں گا کیونکہ میں میڈیا کو بہت خریب سے جانتا ہوں میں ایک باڈی بیلڈر ہوں میڈیا میرے کو ہمیشہ ہیلپ کے لیے آئی بیچارے جو ہے کبھی آتے چائی پلا دے کے ہم پانی ہم تو باڈی بیلڈر سے ہم پیسے نہیں دیتے مگر وہ لوگ بہت ہی محنت کرتے بڑے چینل سے ان کا تو گزارہ ہو جاتا مگر جو اہم جو رول ادا کرتے وہ میرے بھائی گلی گلی گھوم کے ان کے لیے خاص کر کے میں کام کروں گا اور اب آپ سے ایک اپیل کروں گا بوکس وٹ نہ دالیں میں آٹھ دن ہو گیا آج سب بھائی اور بھائی اور سارے میلوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہم مینریٹیز کے بڑے ہیں چلیئے میں بھی آپ کو ان کا بڑا مانتا ہوں آج آپ ایک اپیل کر دیں کہ کوئی ہمیں بوکس وٹ نہ دالیں جس سے ہمارے نوجوان نسل جو ایک جروم کریں گی وہ پکڑے گئے تو دو مہنے جیل میں رہیں گے دس ہزار جرمانہ ہوگا تو اگر آپ کی ایک اپیل سے جو آپ مینریٹی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو جیل سے بچائیے میں تو سارے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بھائیوں کو کیونکہ میرے لیے سب برابر ہیں میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کوئی بوکس وٹ نہ دالیں اپنا اصلی وٹ دالیں تاکہ ہمارا یہ الیکشن ایک مثالی الیکشن ہو اس کی عزت تیلنگانہ ہی نہیں پورے انڈیا میں ہو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں روک سکے تو روکو تبدیلی آئی رہے اب تبدیلی آکے رہے گی عیسیٰ مصری کو انشاءاللہ روکی سے کوئی اللہ نے میرے نصیب میں جیت رکھی ہے اس لیے میرے زبان سے بارہ جیت اور جیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں اللہ دالہ انشاءاللہ میں یہاں پہ بھاری ایک سریس سے جیتوں گا اوٹ فور عیسیٰ مصری اوٹ فور کانگریس کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی ساتھ تاریخ کے جیتے